نمازکار دوستو امپی ایسٹیڈی پوائنٹ کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو نیپال میں ایک ویواد ختم نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی دوسرا ویواد شروع ہو جاتا ہے تو اس بار نیپال کے نام پر ہی ویواد شروع ہو گیا ہے جی ہاں دوستو اب نیپال کے پی ایم کے پی سرما اولی اپنے دیش کا نام بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہم اسی وشے پر چرچہ کریں گے کہ نیپال کا نام وہ کیوں بدلنا چاہتے ہیں اور کیا کارن ہے اور کیا سچ میں کسی دیش کا نام پھر سے بدلا جا سکتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر لیں تاکہ آنے والی پرتیک ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ کے سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو ویواد یہ ہے کہ نیپال کے پی ایم یعنی اولی سرکار اپنے دیش کا نام بدلنے کی سوچ رہی ہے لیکن اب آپ سوچیں گے کہ نیپال کا نام کیسے بدلا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر دیش کا سویدھانک نام یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھیکارک نام الگ لگ ہوتا ہے پھر ایک جمپل جیسے ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کا سویدھانک طور پر ریپبلک آف انڈیا نام ہے یعنی سویدھان کے اندر ادھیکارک روپ سے بھارت کا جو نام ہے وہ ہے ریپبلک آف انڈیا اور اسی پرکار سوٹ میں اسے لکھا جاتا ہے انڈیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کا ادھیکارک نام کیا ہے تو پاکستان کا ادھیکارک نام ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسی پرکار نیپال کا بھی ایک سویدھانک نام ہے اور وہ ہے فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک نیپال جہاں دوستو میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیپال کا سویدھانک یا پھر ادھیکارک نام ہے فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک نیپال اور کےپی سرما اولی کی کمیٹی نے 27 ستمبر کو دیش کا نام کیول نیپال لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا تھا کہ الگ لگ دیش اپنا نام الگ لگ لکھتے ہیں اور اسی کو لے کر اب نیپال میں ویواد شروع ہو گیا ہے اس پر سنسدی سمیتی نے اولی کمیٹی کو کہا کہ دیش کا نام فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک نیپال ہے اور کانون منطران لے کی اور سے جاری پتر میں بھی یہی لکھا گیا ہے تو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر نیپال کے ویدیش منطری ہے جو پردیپ گیاولی انہوں نے سانسدوں کے سامنے سپسٹ کیا تھا کہ فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک نیپال ساسن کی ایک ویویستہ ہے اور کیبینیٹ نے دیش کے نام میں ایک روپتہ لینے کے لیے دیش کا نام کیول نیپال لکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وقت نیپال میں اولی کمیٹی کی کڑی نیندہ کی جا رہی ہے ویپک سے لوگ کافی اولی سرکار کو بھلا بورا بول رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ کیا سچ میں کسی دیش کا نام پھر شے بدلا جا سکتا ہے تو جی ہاں دوستو اگر کسی دیش کا نام ہمیں پھر شے بدلنا ہے تو ہمیں سویدھان میں سنسودن کرنا پڑے گا تو دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیپال دیش کو اپنا نام بدلنا چاہیے یا پھر نہیں آپ کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت